اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اس گھر میں ایک وائٹ ٹائگر آ جاتا ہے اور وہ ٹائگر جیسے ہی اندر آتا ہے تو جس کو جو جو جگہ ملتی ہے وہ اس کمرے میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اس سے بچانے کے لیے اور اسی دوران وہ ٹائگر جو ہے وہ ایک کمرے میں چلا جاتا ہے جس میں ہم لوگ رہتے تھے مطلب میرے اببو اور ہماری فیاملی رہتی تھی اور وہ کافی دیر تک اسی میں رہتا ہے بار بار سب لوگ ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں کہ اس کمرے کو کوئی کھول نہ دے جس سے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے کافی دیر تک یہی چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد کسی نے غلطی سے وہ کمرہ کھول دیا یا کچھ ایسا ہوا کہ وہ کمرہ کھولا اور وہ ٹائگر جو ہے جب باہر نکلتا ہے تو اس کے موں میں میرے اببو کا بازو ہوتا ہے اور وہ ان کو کافی نقصان پہنچاتا ہے اور ان کو چھوڑانے کے لیے میرے بڑے اببو کے ایک بیٹے ہیں وہ بھی ان کو چھوڑاتے ہیں اببو کو کر دیتا ہے کہ ان کا انتخال ہو جاتا ہے تو اب جب ان کی سانسیں نکل رہی ہوتی ہیں میں اپنے اببو کے پاس جاتی ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ان کی آنکھیں اپنے ہاتھ سے بند کر دیتی ہوں اور یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور جب میں اٹھتیوں توبیوں پہ کلمہ پڑھتی رہتی ہوں تو پلیس مجھے اس کے بارے میں بتائیں کیا اس کا مطلب ہو سکتا ہے جی شکریہ فَعَظَمَ اللَّهُ عَجْرَكُمْ وَغَفَرَ اللَّهُ مَوْتَاكُمْ اللَّهُ رَبْ الْعَالْمِينَ آپ کو سبر دے اور آپ کے والد کو اللہ رب العالمین ان کی گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کی قبر کو راہا جنت کا باغ بنائے سنتے ہیں رومانہ نے آپ کے خواب کی تعبیر کیا بیان کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ کے والد سمیت تمام جات مسلم اور ہم سب کی مغفیت بخش فرمائے ہم سب سے راضی ہو آمین رب العالمین اللہ سبحانہ تعالی خواب کے خیر و برکت سے نوازے آمین سہلہ نے خواب میں وائٹ کلر کا ٹائگر دیکھا دیکھیں وائٹ کلر سیرنیٹی پیورٹی بھلائی و نیکی کے علامت ہوتا ہے جبکہ ٹائگر ایک ایسا چانورے جو رفتار میں تیز ہوتا ہے خواب سے محسوس ہو رہا کہ سہلہ کے والد محبت کرنے والے نیک انسان تھے اللہ سبحانہ تعالی ان کی نیکی کو قبول و مقبول فرمائے آمین یہاں خواب میں وائٹ کلر سے مراد وہ مشکل اور پریشانی محسوس ہو رہی ہے جس سے سہلہ کے والد سمیت ان کے گھر کے بہت سے افراد گزرے ہوں یوں سمجھنے کہ ان کے والد کی صحت بیماری کے حوالے سے گھر کے افراد اچانک کی پریشانی یا مالی آزمائش سے گزرے ہوں خواب میں وائٹ کلر اس روم میں آیا تھا جہاں سہلہ لوگ مقیم تھے یعنی اس تکلیف پریشانی اور غم کا تعلق قالصتا سہلہ کی فیملی کے حوالے سے ہے خواب میں کمرے کا دروازہ بند تھا جبکہ سب کو معلوم تھا کہ ان کے والد اندر موجود ہیں اور وائٹ ٹائگر بھی وہاں پر ہے لیکن گھر کے مکینہ نے خود کو بچانے کا سوچا اور خوف زدہ رہے کہ کہیں کوئی کمرے کا دروازہ نہ کھول دے یعنی ممکن ہے ان کے والد کی کوئی بیماری یا ان کی کوئی پریشانی ایسی ہو جو اوپن سیکریٹ کی طرح سب کے علمے ہو لیکن ان سے منسلک لوگوں نے اپنی مجبوریوں یا کسی وجوہات کی وجہ سے خود کو اپنی مالی پوزیشن کو کورپ کرنے کی کوشش کی ہو تاکہ ذمہ داریوں اور اخراجات کا بوجھ ان تک نہ پہنچ سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوتہین کو معاف فرمائے آمین خواب میں دروازہ کھلنے پر معلوم ہوا کہ ان کے والد کو بہت نقصان پہنچ چکا تھا ایک بازو بھی چائگر کے موں میں تھا ان کے بڑے ابو کی بیچے نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکے یعنی والد کسی پریشانی یا موت کے موں میں چلے گئے ممکن ہے سائلہ کے خاندان کے کچھ افراد یا کسی فرد نے اس وقت انہوں کا کسی حوالے سے ساتھ دیا ہو یعنی ان کا سہارہ بننے کی کوشش کی ہو سائلہ نے بتایا کہ خواب میں والد کی سانس ٹوٹتے وقت سائلہ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور یہ پڑھ کر والد کی آنکھیں بن کی اور جب سائلہ کی آنکھ کھلی تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی تھی ممکن ہے سائلہ نے والد کی بہت ہی خدمت کی ہو یا ان کی بہت زیادہ دعائیں سمیٹی ہو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ خود کو شرک وعدہ سے دور رکھ کر تعہید اور ایمان کی طاقت کو پا کر ایسے کام کریں گی جو والد کیلئے سکون اور درجات کی بلندی کے سبب کو بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ دیکھیں خواب میں والد کی ڈیٹ پر انہوں نے عبدالذکر یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا تھا لہذا یہ اس عمل کو جاری رکھیں اور عقیدے کو مضبوط رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے ہر آزمائش کو آسان کریں اور مزید آزمائشوں سے ان کو محفوظ سکیں اور ان کو قلبی سکون نصیب فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی دین و دنیا کی فلا اور بھلائی کی آسانیاں بڑھاتا چلا جائیں آمین رب العالمین یہ حمد اور حوصلہ صبر کے ساتھ چلیں اور نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر توقع کریں آگے خیر ملتے چل جائے گے انشاءاللہ خواب میں آگے خیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس خواب کی خیر برکت اور خوشیوں سے ان کو نمازیں آمین رب العالمین اللہ تعالیٰ اور یہ گلدستہ بھی ہمارے یہاں ہمیں گدشتہ شب ہمارے ایک چینل کی ویور ہیں پروفیسر سہیل صاحبہ حمدرد یوریسٹری میں تو انہوں نے ایک یہاں آفیسرز کلب ہے اس میں ڈینر کا میرا اور میری اہلیہ کا احتمام کیا ہوا تھا اور کئی ڈاکٹرز اور بڑے اچھے شہر جو بائزت شہری ہیں دیلی میں ان کو اور اپنے شوہر کو ڈاکٹر انیس غالباً ان کا نام ہے میں بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور وہ طبیعہ کالیش میں ماشاءاللہ تبارک اللہ پرنسپل ہیں دیوبند میں جہاں وہ میرا آبائی بتانے تو اس ناحیے سے ان سے ایک خاصا ربط بھی ہو گیا اور جب میں یہ پھول ٹرن کر رہا تھا تو مجھے اس محسوس ہوا کہ کم اس کم میں ان کا شکریہ آدھا کروں حالانکہ میں شکریہ آدھا کر چکا ہوں وہاں پر دعوت میں ان کے پرتکل دعوت کا شکریہ بھی آدھا کیا میں نے بھی اور اہلیہ نے بھی جو انہوں نے تحفے مجھے دیئے وہ بھی میں ان کا شکریہ آدھا کر چکا ہوں لیکن اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس خوبصورت تقریب کو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ان کا ایک بار پھر شکریہ آدھا کروں اللہ تعالیٰ ایسے چاہنے والے ایسے محبت کرنے والے ایسے قدردانوں میں جو کہ دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس محبت کے بدلے عرش کے سائے میں اللہ رب العالمین جگہ آتا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائی محمد آقل میں اس وقت دہلی میں ہوں نو ٹی وی جدہ